بیہار کے مجھپڑپڑ میں شہر کے بیتے دن ایک بڑی چوڑی کی گھٹنا کو انجام دیا گیا تھا جس کانٹ کا پولس میں کھلاسہ کر دیا ہے ساتھی پولس نے قریب 21 لاکھ روپے کے ساتھ پانچ شاتروں کو گرفتار کیا ہے آپ کا بتا دے کہ دس دن پور وہ مٹھن پورا تھانا شیطر کے بنگلہ مکھی مندر کے پیچھے ستھتہ آکاش بنگا کی گھر سے چوروں نے تالہ کٹ کر لاکھوں روپے کے جولری اور دی لاکھ روپے نگت چرا لے گئے تھے چوری کے واردات میں سونا ویہ وسائی بھی شامل تھے جو چوری کا جولری خرید کر جھٹ پٹ جولری کو گلا دیتے تھے چوری کے واردات ہونے کے بعد معاملہ درج ہونے پر پولس معاملے کی ادھے دن میں جھٹی تھی پولس نے اتھا پریاد سے اس چوری کے بڑے واردات کا ادھے دن کر دیا ہے پولس نے چوروں کے مکھی سرگنا کے پاس سے قریب 20 لاکھ 85 ہزار روپے برامت کیے ہیں مہنگی رفتار انہ چوروں کے پاس سے بھی پولس نے برامت کیا ہے پورے معاملے کی جانگاری سٹی ایس پی اربند پرتاب سنگ نے پریس وارتہ کر دی ہے دینانک 12 اور 13 کی راتر میں مٹھنپورہ تھانہ انترگت بنگلہ موکھی کے پیچھے ایک آکاش بنکا نام کے ویکتی ہے ان کے گھر پر چوری ہوئی تھی اور اس چوری میں بڑی ماترہ میں گھر کی جولری اور گھرے لوگ سامان وہاں سے چوری ہوئے تھا اور ساتھ میں دیڑ لاکھر پر نگت بھی چوری ہوئے تھے جس کے سمبند میں مٹھنپورہ تھانہ میں کانٹ سنکیہ 523 درج کیا گیا تھا اور چونکہ چوری کیے گئے سامان جویلری اور کیش ان کی ماترہ کافی زیادہ تھی سائے پوری سدکشک نگر یہاں پر ہے مٹھنپورہ تھانہ دھرکشن اور دی آئیو پرباری اور ان کی پوری ٹیم یہاں پر ہے ان لوگوں نے تب سے نیرنتر ٹیکنیکل ایویڈنسز کی آدھار پر فوٹیج کی آدھار پر لوگوں کی کرمینل ہسٹری کی آدھار پر ایسے لوگوں کو شورٹ لسٹ کیا ان پر نگرانی کیا اور جو ایویڈنسز کی آدھار پر آج ہم لوگ جو یہ پریس بریف کر رہے ہیں یہ اس کانٹ کے سفل ادھار کے لیے ہے جس میں ابھی تک پانچ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے یہ پانچ لوگ نیتین کمار، سنتوش کمار، محمد رجوان، جمال الدین اور سرفراج ہیں اور اس کانٹ سے جڑے ہوئے کچھ اور لوگوں کی تلاش جاری ہے جو ابھی اپسکانڈنگ ہے ان پانچوں لوگوں کا آپرادی کتیحاس ہے جن میں دو کا آپرادی کتیحاس ابھی تک ہم لوگوں نے نکالا ہے اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو پورو میں بھی چوری اور اسی پرکار کے کانٹوں میں جیل گئے ہیں اور جیل میں بھی ایک دوسرے کے سمپرک میں رہے ہیں ان پانچ لوگوں کے پاس سے کل ملاکر بیس لاکھ پچاسی ہزار ساتسو روپے یہ ابھی تک ریکاور کیے گئے ہیں اور یہ بیس لاکھ کی راشی ہم لوگوں کا جو ابھی تک کا نسندھان ہے وہ یہ صدی کرتا ہے کہ جو چوری کیا گیا سامان ہے جو جویلری ہے اس کو چار ابھیکتوں نے جن میں سے ایک اپسکانڈنگ ہے ان کے اترکت ریجوان جمال الدین سلفراج ان لوگوں نے پہلے اس گھر کی ریکی کی وہاں سے سامان چوری کیا سامان چوری کرنے کے بعد ایک میڈل مین ہے اور ایک جویلری شاپ چلاتے ہیں نتین کمار اور سنتوش کمار ان کے مادہم سے اس جویلری کو گلا کر اور اس پورے سامان کو جلدی سے جلدی بیچنے کی کوشش کی ہے تو ہم لوگوں کا آگے پورا پریاس ہوگا کہ یہ جو کیش ہے جو ابھی تک ہم لوگوں کے پاس جس کا یہ کیش کہاں سے آیا کن لوگوں کے پاس آیا تو ہم لوگ اس کو اسی ٹریل کے ساتھ اٹیچ کر سکے اور ان لوگوں کی کرمینل ہسٹری جو ہے وہ ہم لوگ اٹیچ کر رہے ہیں آپ لوگوں سے بھی شیئر کریں گے ایسے اور بھی جو انکانڈ ہوئے ہیں یہاں پر ان لوگوں پر بھی ہم لوگ ان سندھان کا کارے کر رہے ہیں اور یہ جو جمع کی گئی راشی ہے جو ان لوگ کے پاس سے ملی راشی ہے ان میں سے کچھ راشی سنتوش کمار جو جو ایلی شاپ چلاتے ہیں اور جو اس پورے نیٹ ورک میں سنلیپت رہے ہیں ان کے یہاں سے ملی ہے اور کچھ راشی جو لوگ سیدھے طور پر اس چوری میں سنلیپت رہے ہیں ان لوگ کے پاس سے ملی ہے ہم لوگ کے پاس جو بھی فوٹیج اور ٹیکنیکل ایویڈنس ہے وہ ہم لوگ اس کار میں اس ہمسندھان میں اس کارڈ میں سن لگنے کر رہے ہیں